اسلام علیکم بچوں میں نے یہ بات اپنے بچپن میں اپنے سکول کے ایک استاد سے سنی تھی تو نہ تو زیادہ توجہ دی تھی اور نہ ہی اس بات کی کوئی خاص سمجھ آئی تھی آج اپنے بچپن کے دن خصوصاً شرارتوں کو یاد کرتا ہوں تو اپنے ان مہربان استاد کی بات یاد آ جاتی ہے انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا آج بچپن ایک فلم کی صورت میں نظروں کے سامنے ہے مزے مزے کی باتیں یاد آ رہی ہیں معصوم حرکتیں اور مزے دار شرارتوں کا ایک عجب ہی زمانہ تھا میں شرارتی بچہ تو کبھی نہیں رہا لیکن دوستوں اور ہم ان رشتہ داروں کے ساتھ ایسے کئی واقعات کا حصہ ضرور رہا ہوں جب ترہ ترہ کی شرارتیں میرے سامنے ہوئیں آج ایسی ہی ایک شرارت کا قصہ آپ کو سناتا ہوں اس وقت میری عمر یہی کوئی نو یا دس سال کی ہوگی نانا جان کی حویلی جیسے بڑے سے گھر میں سب جمع ہوئے تھے کئی ہم عمر رشتہ دار بھی تھے روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا میری اپنے ایک چچا زاد مکرم سے بہت دوستی تھی وہ چچا زاد سے زیادہ ایک اچھا دوست تھا اس کو پیار سے سب مکی کہہ کر پکارتے تھے آپ مکی ماؤس نہ سمجھ لیجئے گا ویسے وہ مکی ماؤس سے کم بھی نہ تھا ہر وقت اسے نت نئی شرارتیں سوچتی رہتی تھی انہی دنوں نانا جان کے گھر کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے ان کا بیٹا حارون ہماری ہی عمر کا تھا وہ بہت معصوم اور تمیزدار بچہ تھا جہاں اسے بٹھا دیا جاتا وہیں بیٹھا رہتا مکی کا خیال تھا کہ وہ گوند کے اوپر بیٹھتا ہے اس لیے خود سے نہیں اٹھ سکتا ایک دن مکی کہنے لگا حارون کے ساتھ کوئی شرارت کرنی چاہیے وہ تو بس احمقوں کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بہت ہی شریف بچہ ہے میں نے اس کی بات کی مخالفت کی تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم بدماش ہیں اس نے آنکھیں نکالیں بس تھوڑا سا مزہ ہی تو لینا ہے وہ مو ایسے چلانے لگا جیسے کوئی مزہ دار چیز کھا رہا ہو میں نے اسے باز رکھنا چاہا مگر وہ مکی ہی کیا جو کسی کی بات مان لے اس نے مجھے قائل کر کے ہی چھوڑا نانا جان کی حویلی میں یوں تو کئی پھل دار درخت تھے مگر ان کے پڑوسی ڈاکٹر زیاولہ کے باغ میں لگے امرودوں کا تو جواب ہی نہیں تھا وہ تین درخت تھے اور تینوں کے پھل کا مزہ جدہ تھا بیچ والے درخت کے امرود کو کٹو تو اس کی کاشوں کا گلابی رنگ بہت بھلا لگتا تھا امرود پک چکے تھے اور مکی میاں سے انتظار نہیں ہو رہا تھا اس نے حارون کو نا جانے کیا کہا کہ وہ امرود توڑنے پہ راضی ہو گیا منصوبہ یہ بنا کہ دوپہر کے وقت جب سب سو رہے ہوں گے تو باغ کی بیرونی دیوار پہ سیڑھی لگا کر امرود توڑ لیے جائیں گے اصل منصوبے سے حارون واقف نہیں تھا مکی نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب حارون کئی کھٹے ویٹھے امرود توڑ کر نیچے پھینک چکا ہوگا تو میں ڈاکٹر زیاولہ کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاؤں گا اور امرود اکٹھے کر کے مکی بھی ایسا ہی کرے گا ڈاکٹر زیاولہ کے غصے سے سب ہی واقف تھے وہ تھوڑا نہیں بلکہ کافی اونچا سنتے تھے اور اسی لیے کئی شرارتی بچے انہیں بہرہ ڈاکٹر بھی کہتے تھے میرا شمار ان بچوں میں نہیں ہوتا تھا میرے امی اور ابو اس بات پہ سخت ناراض ہوتے تھے کہ کسی کا نام بگاڑا جائے چاہے ایسا مزاک ہی مزاک میں کیوں نہ کیا جائے مکی کو پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر زیاولہ یا ان کے گھر سے جو بھی نکلے گا تو پھر حارون کی خیر نہیں ایک بات ایسی تھی جو مکی نے مجھے بھی نہیں بتائی تھی وہ جانتا تھا کہ اگر میں اصل بات جان گیا تو پھر میں اس کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا اس بات کا ذکر آگے آئے گا ہمارے دوسرے ہم عمر رشتے دار بدر، خرم، ازھر اور فررخ کو اس شرارت میں شامل نہیں کیا گیا تھا یہ بھی مکی ہی کا خیال تھا انہیں یہ شک تو تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے مگر کیا یہ وہ نہیں جانتے تھے اس دن گرمی کچھ زیادہ ہی پڑ رہی تھی تو پہر کے ایک بجے ہی سب آرام کی نیت سے اپنے کمروں میں گھس گئے اور بچوں کو اپنے کمروں سے نہ نکلنے کی سخت تاقیر بھی تھی اب وہ بچے ہی کیا جو ایسی نصیحتوں پر کان دھریں ہم نے بھی نہ دھرے بھئی آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا چلیے اب آگے کی کہانی سنتے ہیں اس دن حارون کو ہم نے اپنے کمرے میں سلایا جب سب سو گئے تو ہم لوگ نین سے جاگ گئے کھٹے میٹھے امرود ہمارا انتظار کر رہے تھے موں میں پانی آ رہا تھا نکی کا کہنا تھا کہ حارون کی تو رال بھی بہ رہی تھی میرا خیال ہے وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا ہم تینوں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلے آس پاس نظر دوڑائی تو کوئی نظر نہ آیا مکی نے بھی اس کمرے کی باہر سے کنڈی چڑھا دی جس میں ہمارے دیگر ہم عمر رشتہ دار نیند کے مزے لوٹ رہے تھے حالات سازگار دیکھ کر ہم حویلی سے باہر نکلے حویلی کی امارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ جڑا ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے سٹور روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا وہاں سے ہم نے مل جل کے سیڑھی باہر سرکائی وہ کافی وزنی تھی کسی طرح ہم اسے کھینچ کر ڈاکٹر زیاؤلہ کے گھر کی اس دیوار تک لے ہی آئے جس کے ساتھ ہی امروت کے طرف تھے اس کوشش اور محنت کے نتیجے میں ہم پسینے میں شرابور ہو گئے اوپر سے گرمی کی شتت بھی ایسی کہ بس کچھ نہ پوچھئے کئی بار دل میں آیا کہ امروتوں کو چھوڑ کر اندر کمرے کا رخ کریں اور پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر پسینہ خوشت کریں اور تھنڈی ہواوں کا لطف لیں اس زمانے میں ائر کنڈیشنر ابھی اتنے عام نہیں ہوئے تھے سیڑھی جب دیوار سے ٹک گئی تو پھر واپس جانے کا راستہ بند ہو گیا سبز سرخ اور پیلے امروت دیکھ کر ہم اپنے خوشک ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگے ہمارا خیال تھا کہ حارون درخت تک پہنچنے کے سلسلے میں پسو پیش کرے گا مگر ہماری آنکھیں حیرت زدہ رہ گئیں جب ہم نے دیکھا کہ وہ سیڑھی پہ چڑھتا چلا جا رہا ہے اس نے جب پہلا امروت نیچے اچھالا تو ہم دونوں کو ہوش آیا مکی نے مجھے آنکھ کا اشارہ کیا تو میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے دوڑ پڑا مکی نیچے گھڑا بڑی مہارت سے امروت پکڑ رہا تھا وہ کرکٹ بھی خوب کھیلتا تھا اور فیلڈنگ خصوصاں گین پکڑنے میں ماہر تھا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعد میں اسے پاکستان کی قومی کرکٹ میں شامل نہیں کیا گیا میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ صرف اچھی فیلڈنگ کی بطولت اس کا حق بنتا تھا کہ اسے موقع دیا جاتا خیر ہم کہانی کی طرف واپس آتے ہیں میں ڈاکٹر زیاولہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچا اور گھنٹی بجانے سے پہلے اپنی سانس درست کی پھر میں نے گھنٹی پہ اپنی انگلی رکھی کچھ لمحے ہچکچہ ہٹ کی نظر ہوئے پھر میں نے دل مضبوط کر کے گھنٹی بجا دی گھنٹی بجانے کی تیر تھی کہ دروازہ کھٹ سے کھل گیا جیسے کوئی اسی انتظار میں کھڑا ہو کہ گھنٹی بجے اور دروازہ کھلے یا علا دین کا جن یہ کہے کہ میرے آقا کیا حکم ہے دروازے پہ اور کوئی نہیں خود ڈاکٹرز یاولہ کھڑے تھے میرے محاورتن نہیں حقیقت میں ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پھر جو میں بھاگا ہوں تو اس روز جانا کہ سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگنا کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے ارے لڑکے کیا بات ہے کیا کام ہے بھاگتے بھاگتے ڈاکٹرز یاولہ کے دو جملے میرے کانوں میں پڑے مگر میں نے رکھ کر جواب دینے کی اقل مندی نہیں کی اب میں انہیں کیا بتاتا کہ کیا بات ہے اور کام تو اب تک وہ ہی چکا ہوگا میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے مر کر دیکھنے کی زہمت نہیں کی اسی وقت مجھے دو چیخیں سنائی دیں موسیقی